اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم یور ہوس مفقر آفا کلا شاری ان یور واشنگ آئی ایس اکیڈ می یوٹیوب چینل سب دوستوں سے این فرینڈس این سورنٹس سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا تھم نیل جو ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ سن جونسی نے ابھی نوٹیفیکشن نکال آئے کہ یہ کوئی رانگ نہیں ہے اور اس نوٹیفیکشن کے حوالے سے اور حکومت کے نوٹیفیکشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ سیم ہی ہو رہی ہے کہ بھائی ٹیسٹ جو ٹیسٹ کا ایشو چل رہا ہے ابھی تک جو ٹیسٹ ہے وہ پوسپون کر رہے ہیں ڈیٹ کو ایکسینڈ کر رہے ہیں کر 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 کے مطلب جو انہیں ابھی تک بہت سارے فارم جو ہے نا وہ کالیکٹیڈ کر چکے ہیں تو وہ خود پریشان ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹیسٹ لینی ہے یا نہیں لینی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس کے بعد یہ جو نوٹیفیکشن ہے اس حوالے سے جو یونسیز ہیں وہ کل سے جو یونسیز ہیں وہ بھی کلوس ہو رہی ہیں اور جو بھی یونسیز کے انسٹیوٹس ہیں جو کیمپاسز ہیں جیسے کہ بدین میں ٹٹے میں اور مٹیاری میں یا پھر ایسے نوشار فروز میں لڑکانہ میں ایسے جو بھی جو کیمپاسز ہیں تو وہ آف ہو رہے ہیں ٹوئنٹی سک سے اور ٹوئنٹی سک سے لے کر ٹوئنٹی فور ڈیسمبر تک جو ہے وہ لوکیشن جو یہ جو ہے لاکڈون کی حوالے سے جو کوئیڈ نائیٹی کے حوالے سے وہ آف کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جو منز کے وکیشن کے حوالے سے ونٹر وکیشن کا جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے وہ بھی آپ کاؤنٹ کر لیں ڈیٹ منز وہ بھی چھوٹیاں ہوں گی اور دس جنوری تک یا گیارہ جنوری تک اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سنگنو سری کا نوٹیفیکیشن جو آیا ہے اس میں کیا لکھا کہ بھائی نوٹیفیکیشن میں ہے کہ اس میں یہ ساہ لکا ہے کہ بھائی 26 نومبر سے کلوز اپ ہو گیا ہے 24 دیسمبر 2020 انڈر دا پریکوشنری میئر آف کوئید 90 اینڈ فرام 25 دیسمبر 2022 10 جنوری 2021 آن اکاونٹ آف دی انٹر ویکیشنز تو یہ بتا رہے گا بھائی جنوری جو ہے دس جنوری تک انٹر جو انٹر ویکیشنز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں اس میں کاؤنٹ اپ کریں گے جیسے کہ بھائی سکوڈی گارڈ ہو گیا سینیٹری ورکرس ہو گئے مالیز ہو گئے بیلدار ہو گئے الیکٹریشنز ہو گئے وارٹر سپلائی نیٹرک سٹاپ ہو گیا یا ڈرائیور سٹاپ ہو گیا یا پیٹرولیم سرویس فالے جو بھی ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں ان سب کو آنا پڑے گا یونسیز میں یا کالجز میں یا اسکول میں جو گورنمنٹ ایمپلائی وغیرہ ہیں جو چھوٹا اسکل ہے اس حوالے سے یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ فون لے آ رہے ہیں کے نہیں کہ اوپن کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ انسیوڈ یا ایڈوکیشن کا نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی حالات آگے جو کچھ ہوا تو ہم کمیونٹی سے بات کر کے ایک مطلب میٹنگ کریں گے اور اس حوالے سے ہم بات آگے کریں گے کہ بھئی کل کیا ہوگا اور اس منت کے آگے ڈسمبر کے آگے کیا ہوگا پھر کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے کہ بھئی گنام امن بوٹو صاحب ہے ریجیسیشن ہے تو وہ بھائی دا وائس چانسلر سو اس نوٹیفیکیشن میں یہی ہے کہ بھئی آپ کے ہمارے خیال سے جو کام چل رہا ہے ہماری جو مسئلہ کے کام ہے جو آپسرویشن ہے کہ ٹیسٹ کے حوالے سے جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بھئی جو کنڈیشن ہے کنڈیشن ایسی کنڈیشن سے کہ کوئی بھی فیصلہ ہم کر نہیں سکتے تو فائنلی بہت سارے دوست میرے بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کنفیوز تھے کہ بھئی سر بتا دیں کہ ٹیسٹ ہوگا کی نہیں ہوگا ڈیٹ ڈی بائی ڈی جو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے تو ہم خود بھی پریشان تھے کہ بھئی ہم جو نوٹیفیکیشن دیں کونٹ سا دیں اور کس حوالے سے بات کریں ظاہر سی باتیں ایک پروف ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایسا پروف تھا نہیں جو تھا تو ڈے بائی ڈے چینج ہو رہا تھا سو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں سنگھ یونسیز ایشیو اور سنگھ یونسیز جامشو ڈیسائیڈ ایڈیس اینڈ ایڈمیشن تو یہ نوٹیفیکیشن جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے سو اس حوالے سے کہ بھئی جو گورنمنٹ کے ایڈیوکیشن کے سیکیریٹریٹر یا دپارٹمنٹ کے جو ایڈیوکیشن دپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکیریٹر جو ہیں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹوئی ٹوئی سکھ سے ٹوئی ٹوئی سکھ نوبر سے ہم آف کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ بھئی ہمارا جو ٹیسٹ ہے فائنلی میں یہ بات کروں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ بھئی جو ٹیسٹ ہوگا ڈیٹ مینز ہمارا ٹیسٹ نہیں ہو رہا اس حوالے سے کہ ٹونٹی سکس نومبر سے وہ ٹیسٹ جو ایڈمیشنز ہیں یا پھر جو کلاسیز ہیں فیزیکلی وہ نہیں لے رہے ہیں مینز کہ وہ آن لائن کلاسیز لے رہے ہیں اس میں یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو ایسا کیا جائے جو آپ نے کانٹیکٹس دی ہیں فام میں تو اس حوالے سے آپ کا گروپ بنایا جائے تو آپ سے کچھ رکیارمنٹس یا فریسہ کچھ پوچھا جائے آپ کو ڈیپارٹمنٹ مل جائے گا اور آپ کو ڈیپارٹمنٹ ملے گا پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ کو پرسنٹیج کے حوالے سے ڈیپارٹمنٹ ملے گا اور میٹرک یا انٹر کی پرسنٹیج ہے جو سائنس سبجک کی پرسنٹیج ہے ان کے حوالے سے آپ کو ڈیپارٹمنٹ ملے گا اس میں یہ ایشو ہے کہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے اور آپ کا جو ڈیٹ ہے کہ بھئی اس ڈیٹ پہ اس ڈیٹ کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ڈیٹ مینز آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا جو میرے پائنٹ آف یو سے ہمارا جو خیال ہے جو اس نوٹیفیکشن کے حوالے سے اور اس سیچوشن کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نوٹیفیکشن آیا ہے کوئی اتھنٹک پروف ہے کہ سر آپ بتا دیں کہ نوٹیفیکشن کونسا ہے اور مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی نوٹیفیکشن نہیں ہے ہاں بھائی نوٹیفیکشن نہیں ہے بات یہ آپ لوگوں کو سیدھا بتا رہے ہیں کہ اس نوٹیفیکشن نکالے سے شاید وہ کل یا پرسو نوٹیفیکشن نکال دیں کہ بھائی ٹیسٹ نہیں ہو رہا اور آپ کا ٹیسٹ جو ہوگا جس پسنٹیٹ پہ ہوگا وہ جو ڈے بائی ڈے وہ ڈیٹ ایکسٹین کر رہے ہیں وہ ان کی غلطی نہیں ہے یہ سیچوشن کی غلطی ہے یہ سیچوشن ایسی ہے سو اگر آپ لوگوں کا ابھی تک کوئی ایسا قسطین ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی جو کام ہے وہ پروف لی دوں کہ جو پروف ہو سو یہی پروف میرے پاس تھا آج جب ہی نوٹیفیکشن نکلا ہے سندھ گورنمنٹ سے تو سندھ یونسی سے بھی کہ بھائی ٹیسٹ جو ہے وہ کیسہ ہوگا اور یا پھر جو فیزیکلی کلاسیز چلا رہے ہیں آن لائن چلائیں گے یا فیزیکل چلائیں گے تو یہ آپ کو میں نے آج کلیر بتا دیا اور دوسری بات کہ بھائی سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اٹلیس میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور پریشان نہیں کی آپ لوگوں کے لئے ظاہر سی بات ہے وجہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اور جو میڈیکل کا ٹیسٹ ہے وہ ضرور ہوگا اس میں بہت سارے چانسز ہیں پتہ نہیں وہ جو ہے اس کی لنک جو ہے نا تقریباً سی ایسے سے ملتی ہے کہ بھائی یہ میڈیکل کا مطلب ہوگا ہوگا یہ جو جنرل ٹیسٹ ہے جنرل ٹیسٹ کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا کیونکہ کراچی یونسی بھی وہ ہی بول رہی ہے آن لائن ایڈیمیشن لے رہا ہے جیسے کہ ہم مطلب سنگھ یونسی میں جو ٹیسٹ ہو رہی ہے چل رہی ہے آن لائن ایڈیمیشن فارم میں کراچی یونسی بھی وہ ہی کر رہی ہے اور کراچی یونسی بھی وہ ہی کرے گی جیسے اوپن میرٹ مطلب دے گی گوئی پرسنٹیج کتنی آپ کے انٹر میں اور میٹرک میں آپ کو ڈیبان میر ملے گا اس حوالے سے سو تینکیو سومت آپ نے بہت بڑا تعاون کیا اور اگر آپ لوگ ابھی ہمارے چینل میں نیو ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ایک بار سبسکرائب کر دیں یہ وہ چینل ہے جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اور ایشیوز کے حوالے سے یا یونسیز کے حوالے سے آپ کو آگا کرے گا اور جو یونسیز میں جو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں یا دپارٹمنٹ یا جو لیکچرس ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں یہ ہمارا آئی ایس اکیڈمی علم سادگ اکیڈمی یوٹیوب چینل ہے تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ایک بات سبسکرائب کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے ایک بات چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کا جو آغاز ہے آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تینکیو سو مچ